ابھی ہم چکن کھا رہے ہیں اس میں ایڈ ابھی اور آئے گی نمک آئے گی یہ ہمارا آٹا جو ہے ابھی یہ کودہ جا چکا ہے پیارے مہر بھائیو کیا علیہ ہے امید کرتا ہوں آپ ٹھک ٹھاک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے رہیں اور مسکراتے رہیں آج کا جب میرے ویلوگ ہے بہتی پیارا بہتی سندر اور بہتی اچھا ہونے والا ہے تو آج کا ویلوگ کرتے ہیں اسٹارڈ اس سے پہلے میری چھوٹی سی روکیسٹ ہے کہ جو میرے چنہ پہ نئے ہیں میرے چنہ کو کانا سبکرائی پھر چلتے ہیں ویلوگ کی طرف آج کا جو میرا ویلوگ ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گا اور زبردست ہونے والا ہے تو چلتے ہیں پھر ویلوگ کی طرف مسائلہ جو ہے ابھی کٹ چکے ہیں یہ دیکھیں آج ہم بنا رہے ہیں میمان ہیں میمانوں کے لئے بنا رہے ہیں ریسپی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسائلہ جو ہے ہم نے کٹ کیے ہیں ابھی کرتے ہیں اسٹارڈ اس کو پکانا اور دکھاتے ہیں آج ہم کیا پکا رہے ہیں اور کیا بنا رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ نے ساتھ رہنا ہے ویڈیو بلکل سپیک نہیں کرنی ہے تو چلتے ہیں پھر اگلے کلپ کی طرف یہ پانی بھی ساتھ آ گیا اور یہ دیکھچی بھی آ گئی یہ مسائلہ ادھر جو میں نے آپ کو چار پئی بھی دکھایا ادھر لے آئے یہ سلنڈر ہو گیا اس کے بعد یہ گھی کا ڈبا ہو گیا یہ ساتھ جو ہے ہریان مرچے لال مرچیں اور نمک وغیرہ جیسے بھی سمانے سارا ادھر ہم نے اکٹھا کر دیا ہے تو آگے آگے سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ابھی جو ہے دیکھچی میں ہم نے جو ہے گھی جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے گھی ایڈ کیا ہے جیسے بھی گھی گرم ہوتا ہے پھر کریں گے مسالہ ایڈ تو آپ نے دیکھنے ضرور ہے آج کی میری ویڈیو بہت ہی اچھی اور بہت ہی پیاری بننے والی ہے ہمارا گھی ہے وہ بلکل گرم ہو چکا ہے اب ہی ہم کرتے ہیں مسالہ ایڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہی ہم نے مسالہ ایڈ کر دیا ہے اس میں آپ کے سامنے ہے بہت ہی پیارا بھی لوگ بننے والا ہے ویڈیو مکمل واج کریں گے تب آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی اور دیکھنے میں بھی آپ کو مزہ آئے گا ویڈیو دیکھنے میں کا تو یہ دیکھیں ابھی مسالہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے یہ جا رہی ہے ادھرک ادھرک اوٹی جا رہی ہے ابھی یہ اوٹھکے یہ بھی اس کے انر ایڈ کرنی ہوتی ہے پر نیکی اس کے انر ایڈ کرنی ہوتی ہے جو میں ایک آن سا پکاتا ہوں یہ جہتے بھی اگلے کلپ کی طرح یہ اچھی طرح بلون ہو چکا ہے اب اس میں ہم کرتے ہیں لال مرچیں تھوڑی سی ایڈ یہ دیکھیں ابھی ہم کر لیں لال مرچیں ایڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ایک ہیں بہتنی مرچیں ایڈ کرتے ہیں اور اس سے بھی کم ابھی ہم نے لال مرچیں ایڈ کر دی ہیں اس کے بعد جو ہے پھر چلیں گے اگلے کلپ کی طرح ہم کر رہے ہیں ایڈ ادرک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادرک ایڈ ہم نے کر دی ہے اس کے اندر اس کے بعد جو ہے پھر آگے جیسے جیسے کلپ آتے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں ویسے بات یہ ہے ابھی ہم جو بنا رہے ہیں یہ کیا بنا رہے ہیں چکن بنا رہے ہیں چکن کی ریسپی تو کس کے لئے بنا رہے ہیں ہمارے مامو جان اور مامی جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں ہمارے ہاں مہمان ہیں تو ان کے لئے ہم یہ بنا رہے ہیں اس کے بعد جو ہے کیونکہ مہمان جو ہوتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہوتے ہیں ہم تو دعا مانگتے ہیں ہمارے گھر میں جو ہے نا ایک دو مہمان آتے رہے ہیں تو اچھی بات ہے تو اس لئے جو ہے نا آج ہم یہ بنا رہے ہیں اور اگر آپ میری بھی جو آپ کو اچھی لگے تو کومٹ میں بتائیے گا ضرور پھر چلتے ہیں اگلے کلیپ کی طرح ابھی جو ہے ہم چکن جو ہے وہ اس کا چکن کا جو ہے دھلائی کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ نلکے کے اوپر یہ آج ہی ہماری چکن اور اس کو اچھی طرح سے جو ہے دھولیں گے اس کے بعد جو ہے آگے آگے جیسے بھی ہم نے رسپی کا کام شروع کیا ہوا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور تمام بہن بھائیوں کو دکھا رہے ہیں کہ یہ آج کی جو ہماری رسپی آپ کو کیسی لگی یہ بھی آپ نے کومٹ میں ضرور بتانا ہے تو ابھی ہم چکن کر رہے ہیں اس میں ایڈ یہ دیکھیں چکن ایڈ ہو رہا ہے ابھی ابراہیم شور نہیں کرو پیٹا شور نہیں کرو تو ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ جو دیکھ جی میں چھوڑی ریزالٹ کا مسئلہ آ رہا ہے پتہ نہیں کیا وجہ صاف نہیں آ رہا ہے برحال جیسے بھی یہ گزارہ چلا رہا ہے گزارہ چلا رہا ہے کیونکہ زیادہ ٹینشن یہ موبیل والی ہے یہ جو ہے نا ساتھ اترے بھی لوگ نہیں بنا سکتا موبیل جو میرا ہے نا ابھی دیکھیں یہ جو ہے چکن ہمارا ایڈ ہو چکا ہے اس کے اندر دیکھ جی کے اندر کڑھائی تو ہے نہیں میری کڑھائی بغیرہ نہیں ہے کیونکہ کڑھائی کے کافی مہنگی ہے تبنی دو ہزار پچی سو کی دیتے ہیں تو وہ میں نہیں لی یہ دیکھ جی ہے میرے پاس گزارہ چلا رہا ہوں ابھی ہو رہا ہے جی نمک آئیڈ یہ ہو گیا جی ہمارا نمک آئیڈ اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے پھونڈ لیں گے اس کے بعد پھر آگے آگے چلیں گے ہم نے آٹا جو ہے وہ گوندنے کے تیاری کار دی ہے کیونکہ جیسے جیسے ہماری ریسپی تیار ہو جائے گی ادھر سے ہمارا آٹا بھی گوند جائے گا اس کے بعد جو ہے ہم آگے والا روٹی پکانے کا سسٹم کریں گے اور ہانٹی جیسے پکے گی چکن کی کیا بولتے ہیں اس کو ریسپی وہ جب تیار ہو جائے گی ہمارا آٹا بھی تیار ہو جائے گا پھر روٹی پکانے کا سسٹم کریں گے پھر میمانوں کے ساتھ جیسے بھی ہے آپ کو ضرور جکھائیں گے ہمارا آٹا جو ہے ابھی یہ گوندہ جا چکا ہے اس کے بعد تیاری کریں گے ہم روٹی پکانے کی اور ریسپی کا بھی کنڈیشن دیکھتے ہیں اس کی کنڈیشن کہاں تک پہنچی ہے ابھی جو ہے یہ آٹا ہمارا کلیر ہو چکا ہے کیسے ایسے کلیر ہو چکا ہے ابھی پھر چلتے ہیں پھر اگلے کلیر کی طرف اوپر اس کو باندھ کر دیتے ہیں تاکہ یہ کوئی مکھیاں وغیرہ یا کوئی چیز تانگ نہ کریں تو اوپر سے یہ باندھ کر دیتے ہیں ابھی چلتے ہیں پھر اگلے کلیر کی طرف وہ ہوا چال رہی تھی سرنڈر ہمارے کو جو ہے نا تانگ کر رہا تھا باہر ہوا تھی ابھی جو ہے ہم اندر ہمیں اس کو ہم نے اندر شیفٹ کر دیا ہے کمرے کے اندر باہر جو تھا وہ بہت ہوا چال رہی تھی تو گیس جو ہے نا ہمارے کو تانگ کر رہا تھا بہت وہ آگ جو ہے ہوا کے ذریعے نا سسٹم خراب ہو رہا تھا پھر ابھی جو ہے ہم دیکھ دوبارہ سے اوپر چار دیا ہے کمرے کے اندر شیفٹ کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی کنڈیشن دیکھتے ہیں ابھی اس کنڈیشن پر پہنچی ہے ابھی گلی نہیں ہے میرے حساب سے تو اس کو تھوڑی باہر جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے باہر ہوا چلی ہوئی تھی تو وہ جو آگ تھی وہ اس کو نہیں لگ رہی تھی تو ابھی اندر لے کے آئے ہیں اندر اس کو شیفٹ کیا ہے ابھی جو ہے یہ تھوڑی دیر میں پیار ہو جائے گی انشاءاللہ بہت پیارا اور اچھا بھی لوگ ہیں آپ نے دیکھنا ہے اور بہن بھائیوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ کسی دوست کے ساتھ شیئر ضرور کر دینا یہ ویڈیو کیونکہ شیئر کریں گے اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ ہمارے تھوڑا پیدا ہو جائے ہماری ریسپی جو ہے اس کنڈیشن تک پہنچ چکی ہے ابھی یہ گل چکی ہے ویپر بھی اوپر آ رہے ہیں تو اس کو ابھی ہم اس میں تھوڑا پانی ایڈ کریں گے جیسے تھوڑا وہ کیا بولتے ہیں تھوڑا ترچوروا اس کا بنائیں گے مارا سا تو ابھی اس کنڈیشن پہ پہنچئی ہے اس میں پھر کریں گے ہم تھوڑا پانی ایڈ اس کو چیک کرتے ہیں یہ گل چکی ہے کہ نہیں گل چکی تو دیکھتے ہیں اس کو چیک کر کے پھر دوبارہ جو ہے اس میں تھوڑا پانی ایڈ کریں گے تو آپ نے بتانا ضرور ہے کومٹ میں بار بار یہی بات کر رہا ہوں صاحب جو ہے نا یہ پلنگ کے اوپر ابھی گھوم رہا ہے ایسے ابراہیم صاحب اوہ ابراہیم صاحب کیا کر رہا ہے ایدھر ایدھر کیا کر رہا ہے پلنگ کے اوپر کھیل رہا ہے ابھی جو ہے ہماری یہ ریسپی بات تھوڑی نکالی ہے اس کو چیک کرتے ہیں یہ گل چکی ہے کہ نہیں گل چکی ہے تو ابراہیم صاحب بھی ساتھ ہے ابراہیم صاحب اس کو چیک کریں پھر ہاں ایدھر بات کر اس کو چیک کریں اس کو چیک کریں ابھی تھوڑی گرام ہے تھنڈی ہو جائے پھر اس کو چیک کرتے ہیں پاکستان 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 سب بھینڈ بھائی بھا جی بھا سب بھینڈ بھائی زندہ بھائی بھولتا ہے جی ابراہیم خان ابراہیم صاحب یہ بہت پیارا اور اچھا بچہ ہے یہ جو ہے بلکل گل چکی ہے اس کے بعد اس میں چیکھنے بھی کرتے ہیں پانی ایڈ تو آپ بھینڈ بھائیں آپ کو شیئر بھی کرتے ہیں تھوڑا سا ڈالنا ہے بس بہت ہے کیسے بہت ہے کٹ نہ پانی بہت ہے پاس ہوا تھوڑا سا ہو جائے زیادہ پانی پھر وہ جو ہے نا سائی نہیں رہے گا نیٹا ہے تو یہ تیار ابھی ہم چلتے ہیں پھر روٹی کی طرح یہ دیکھیں یہ جو ہے میں نے آپ کو جکایا وہ گونہ ہوئا ہے اس کے بعد چلتے ہیں روٹی پکانے کی طرف ابھی ہماری روٹی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے چکن ابھی جو ہے ہماری روٹی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور تیار ہو ابھی جو ہے ہماری روٹی بھی تیار ہو چکی جیسے آپ کو دکھایا ہے رسپی بھی تیار ہو چکی ہے بھائیو جیسے ہم نے آج کی آپ کو بھی لوگ دکھایا ہے اگر آپ کو میرا بھی لوگ پسند آئے لائک کریں شیئر کریں اور کومیٹس کریں اور ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے تمام بہن بہنیوں سے میں چاہوں گا اجازت جو بہن بھائی بھی میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سب کرے کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور جس بہن بھائی نے بھی ہمارے ساتھ یہ ریسپی کا ٹیسٹ کرنا ہے کھانی ہے کھانا کھانا ہے تو وہ ہمارے ساتھ آکے کھا سکتے ہیں اس وقت میں چاہوں گا اجازہ تمام بہن بھائیوں سے ملیں گے اگلے بھی لوگ میں اور نیو بھی لوگ میں تو پاکستان زندہ باد پاک فوج پہندہ باد سب بہن بھائی زندہ باد ملیں گے نیکس ویڈیو میں تمام بہن بھائیوں کو میری طرح سے السلام علیکم تو اللہ حافظ